موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن ایراباد کے نواہی علاقہ وڈالا چیما کے قریب ریلوے ٹریک اوبور کرتے ہوئے ٹریکٹر ٹرالی ٹرین کی ذت میں آ گئی ٹرین فیصل آباد جا رہی تھی نامعلوم زمیندار ٹریکٹر ٹرالی پر جا رہا تھا لائن اوبور کرتے ہوئے رحمان بابا ایکسپریس آ گئی ٹرائیور ٹریکٹر ٹرالی چھوڑ کر بھاگ گیا ٹریکٹر مکمل تباہ جبکہ ٹرین کیا انجن اور متعدد بوگیوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے پولیستانہ ریلوے وزیر آباد مصروف تفتیش ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تیز رفتار ٹرین اگر ٹریک سے اتر جاتی تو بہت نقصان ہو سکتا تھا عوامی سماجی حلقوں نے ریلوے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ مقام پر پھاٹک نصب کیے جائیں ارامراد جمالی کے اوچ پاور لیمیٹڈ انٹر سکولز کرکٹ چیمپین ٹورنمنٹ میں گورنمنٹ ہائی سکول عبدالحمید خوصہ مسلسل تیسری مرتبہ چیمپین بن گیا دوہزار سترہ اور اٹھارہ کے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فائنل میں پہنچ کر شہید سوہیل اسلم کو شکست دی گورنمنٹ ہائی سکول عبدالحمید خوصہ کی ٹیم کو گاؤں پہنچنے پر سماجی کارکون گلگھور سولنگی نے شاندار استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے چیمپین بننے کے خوشی میں پوری ٹیم ڈول کی تھاپ پر رکس بھی کیا جیت کی خوشی میں گورنمنٹ ہائی سکول عبدالحمید خوصہ کی ٹیم نے اوچ پاور لیمیٹڈ کے پی آر او تارک جمالی ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی محمد شہی اور ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر نصیر آباد حفیظ اللہ خوصہ سے لہور ٹویٹر کی درخواست کی جسے حفیظ اللہ خوصہ نے منصور کر لیا جمعیت علماء اسلام زلہ صحبت پور کے امیر حاجی سمندر خان خوصہ کے سربراہی میں زلہ صحبت پور کے آملہ اور بشمول تمام تحصیلوں کے امیر اور جنرل سیکرٹری سینئر رہنماؤں کا اجلاس مدرسہ دارو توحید صحبت پور میں منقض ہوا اجلاس میں کثیر تعداد میں رہنماؤں نے شرکت کی سینئر نائب صدر کے لیے جمعیت علماء اسلام زلہ صحبت پور کے لیے نظیر احمد جروار کا نام مقرر کیا گیا نظیر احمد جروار نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زلہ صحبت پور کے دوستوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا انشاءاللہ میں کارکنوں کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا چشتیاں میں گھرے لو جھگڑے پر نوجوان کی مبینہ خودکشی عمران نامی نوجوان نے خود کو فائر مار کر خودکشی کر لی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی محمد عمران کی قوم آرائی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کے تنازے تھا جس سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کی ہے تھانا بخش خان پولیس موقع پر پہنچ چکی اس کا خالون ناروے میں رہتا تھا کمن کے اسسٹنٹ کمیشنر یاسد دشتی کی سربراہی میں لیویز فورس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی فائرنگ کے تبادلے کے بعد بڑی تعداد میں منشیات قبضے میں لے لی اسسٹنٹ کمیشنر نے پریس کانفرنس میں میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ منشیات فروشوں کی جانب سے لیویز فورس پر دس سے پندرہ فائر کیے گئے جس کے بعد لیویز فورس کی جانب سے بھی جوابی کاروائی میں فائرنگ کی گئی تاہم منشیات فروش منشیات چھوڑ کر فرار ہو گئے کرنڈ میں شہید بین ازیر آباد بھٹو ویٹرنری انیورسٹری آف اینیمال لینڈ سائنس میں ریجسٹرار محمد خان بھنگوار اور دین احمد سلطان جتوئی کی جانب سے تھلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیمپ لگایا گیا کیمپ کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر شہید بین ازیر آباد ابرار احمد جعفر سکرینڈ پریس کلب کے سینئر صحافی و کالم نگار قاضی جوید سنائی سینئر صحافی رضا محمد سیال اور میڈیا سینٹر کے صدر قربان عمرانی نے کیا اس موقع پر زلہ شہید بین ازیر آباد کے ڈیپٹی کمیشنر ابرار احمد جعفر نے کہا بلڈ کاتیا دینا صدقہ ہے جس میں تھلسیمیا کیئر سینٹر نواب شاہ کا اہم کردار ہے تمن میں لیویز فورس کی کامیاب کاروائی توبہ اچکزئی میں تین سو اسی کلو گرام چرس برامت کر لی اسیسٹنٹ کمیشنر کی پریس کانفرنس یاسر اقبال دشتی نے بیورو چیف بلوچستان عمران خان پشتون یار کو کہا اچھ اناسر افغانستان سے باراستہ توبہ چکزئی اندرون ملک منشیات سمگلنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس پر کاروائی کرتے ہوئے توبہ چکزئی کی دشوار گزار پہاڑی راستوں کی ناکابندی کی گئی سمگلروں نے لیویز فورس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی لیویز فورس کے جوانوں کی جانب سے جوابی فائرنگ پر سمگلر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی لینڈ کروزر گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جس سے تین سو اسی کلو گرام چرس برامد ہوئی جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے جبکہ ملزمان کی تلاش جاری ہے ناکہ اسسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے مہر تحمور امجد لالی نے اسسسٹنٹ کمیشنر لالیاں کے آفس میں کھلی کچھہری کائی نکات کیا مزید تفصیل جانتے ہیں فیاض احمد فیضی کی اس ریپورٹ میں جی فیاض احمد فیضی بتائیے گا آپ کے پاس مزید کیا اپ ڈیٹ ہے جی بلکل اسسسٹنٹ کمیشنر لالیاں فضل عباس اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے پارلیمانی سیکٹری مذہبی امور و آقاف مہر تحمور امجد لالی نے کھلی کچھہری کائی نکات کیا بڑی تعداد میں شہریوں نے اپنے مسائل بتائے اسسسٹنٹ کمیشنر لالیاں فضل عباس نے کہا کہ عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اس موقع پر پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور پارلیمانی سیکٹری مذہبی امور و آقاف مہر تحمور امجد لالی نے کہا کہ علاقے کے عوام کے مسائل کو باروقت حل کرنا میری اولین ترجیح ہے انہوں نے مزید کہا کہ میرے دروازے میرے علاقے کے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے کامرامین شبیر احمد مغل کے ساتھ پیاز احمد فیضی 47 نیوز چنار نہ کر ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز